اسلام علیکم باکستان میں آتف خٹک ہوں آج سپریم کورٹ جو ہے وہ اکیلے دوڑ کر اکیلے جیت گئی ہے چیر جسٹس کازی فائزیسہ صاحب اپنے ہمخیال پانچ رکنی بنچ میں پانچ صفر سے جو ہے وہ جیت گئے ہیں اپنے اکثریت ثابت کر چکے ہیں اور اب یہ جو ریجیم ہے اس کے لیے آئینی ترمیم جو کہ وہ کافی عرصہ سے جو ہے وہ کرنا چاہتے تھی اس کے لیے راستہ کھل گیا سکسٹی تری اے پر نظر سانی کے حوالے سے یہ جو فیصلہ ہے پانچ صفر سے جو آیا ہے اور پچھلا فیصلہ جو قرار دیا گیا ہے اس میں اب یہ بات سامنے آئی ہے یہ فیصلہ آیا ہے کہ اگر کوئی رکنے اسیملی اپنے پارٹی ہیڈ کے حدیات کے خلاف جا کر کسی بھی آئینی ترمیم یا کسی بھی ادم اعتماد یا وزیراعظم یا وزیراعلا کے انتخاب کے دوران ووٹ دیتا ہے تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور ان کو ناہل نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو بی سیٹ کیا جائے گا یعنی وہ ووٹ دیں گے تو ان کا جو ان کی جو نشست ہوگی وہ اسی نشست سے ہاتھ دو بیٹھیں گے لیکن جو ہی زمینی دخاب ہوں گے وہ اس میں حصہ لے کر دوبارہ متخب ہو سکیں گے تو یہ دو تین چار مہینے کیلئے جو سزا ہے وہ ایک قسم کی اتنی بڑی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی ہیڈ کی ان کی انسٹرکشن کے خلاف آپ جانے کا مطلب تھی ہو کہ آپ نے جمہوری جو نظام ہے اس کو درم برم کر دیا اس کی اساس جو ہے وہ اس پر آپ نے شب خون مار گیا برحال آج کا جو فیصلہ ہے میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ جو مراتان بن بیال کی سبراہی میں جو پانچ رکنے بنچ کا تین دو کے اکثریت سے جو فیصلہ تھا وہ بہت اچھا فیصلہ تھا وہ بھی آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا نظریہ ضرورت کے تحت تھا اس وقت کا جو ریجیم تھا ان کے فیور میں جانے والا فیصلہ تھا اور آج جو اس کو کلندم کرا دیا گیا ہے اس کو ریورس کرا دیا گیا ہے وہ بھی وہی عدلیہ کی جانب سے جو ہمیشہ کیلئے سہولت کاری فرام کی جاتی ہے وہی موف ہے اور اسی پرائے میں اس کو دیکھا جانا چاہے یہ سب کو پتا تھا جب سٹارٹ میں قاضی فیصلہ صاحب نے اس کیس کو سماعت کیلئے مقرر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو جس وجہ سے جسٹس مسئول علی شاہ اور جسٹس مسئول علی وقتر نے پرکٹس ان پرسیجر کمیٹی میں اس کیس کو سماعت کیلئے مقرر نہ کرنے کیلئے وان دیا تھا اور اکسریت ارائے دے کر اس کیس کے سماعت کیلئے مقرر کرنے قررت کیا تھا وہی خدشہ جو ہے وہ بے آدھر مینز کے حکومت نے سہولت کاری کی حکومت پرکٹس ان پرسیجر ایکٹ میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی اور آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کر کے جو پرکٹس ان پرسیجر کمیٹی تھی اس کو چینج کیا اور اس میں پھر قاضی فیضی صاحب اپنے مرضی کا جج شامل کر کے اس کو جو ہے وہ لے آئے ہیں سماعت کیلئے پھر مقرر کیا پھر جو اس کا بنچ بنا اس میں سے ایک جج نے اس کی بنچ کے طریقہ کار پہ سوال اٹھایا اور احتجاج کیا لیکن ان کو جو ہے وہ ریپلیس کیا گیا اپنی دوسرے مرضی کے جج کے پہلے شاید ممکن تھا کہ چار ایک سے فیصل آیا تھا لیکن جب جسٹس افغان کو شامل کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانس سور سے فیصلہ آنا تھا جو کہ اب آ گیا ہے مختصہ فیصلہ تفصیلی فیصلہ جو ہے چند دن میں آئے گا اور اس کے بعد اینی تنمیم کیلئے جو ہے وہ حکومت موف کرے گی اور وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کے جو یہ فلور کراسنگ کے ذریعے سے یہ ممکن ہوتا ہے گا ایک چیز جو کہ ہمیں یہاں پہ سمجھنی جائے وہ یہ ہے کہ جب بھی سپریم کو کوئی اقدام کرتی ہے جب بھی سپریم کو کوئی اقدام کرتی ہے تو اس کے لیے وہ اس پورے پروسس میں لیگل جو آپ کہتے ہیں کہ اس کو بے گراؤنڈ مہیہ کرتی ہے کہ قاضی فائزیسہ نے جو کچھ کیا جیسے کہ جب انچ پر اطرازات پہ وہ مسترد کی ہے وہ جج کا استحقاق ہے وہ اطراز اگر مسترد کر دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس نے جو کوئی بھی اپروسس کیا آئینی اعتبار سے اس میں کوئی فلاز نہیں ہے آئینی لحاظ سے انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا لیکن ہمیشہ کیلئے یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ عدلیہ سے جو کام کراتا ہے وہ آئینی اعتبار سے ٹھیک ہوتا ہے لیکن اخلاقی اعتبار سے اور جمہوریت میں پھر اس طرح کی جو فیصلے ہوتے ہیں اس طرح کی جو موف ہوتے ہیں اس طرح کا عدلیہ کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے وہ جمہوریت پر شبخون مارنے یا وہ جمہوری پراسس کو ڈیریل کرنے کے لیے یا اس کا مزاق اڑانے کے لیے یا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی طرحین کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک نام کافی ہوتا ہے اپنا خیان رکھئے گا مجھے جانسے دیجئے خدا فیس مجھے جانسے دیجئے